ہیلو دوستوں سواغت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں اس چینل پہ کافی دنباد ویڈیوز آپ آ رہی ہیں کیونکہ کافی بجیت ہے ہم ٹھیک ہے لیکن ایک کومنزہ سوال کی سر یونیورسٹی ایک جام کی کامپی کیسے چیک ہوتی ہے تو اس پہ جاتر بچے یونیورسٹی والے ہی ہیں تو ہم نے کہا چلی اس ویڈیو کو اسی پہ پبلک کرتے ہیں حالانکہ ہم نے بنایی تھی یہ بھی بی ڈیک ایڈین کے لیے تو دھیان سے سمجھے گا پوری بات جو میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے گیارہ وارہ سالوں کا وہ بتانے والے ہیں کون فیل ہوتا ہے کون پاس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے ہم کوئی کافی نہیں چیک کرتے ہیں لیکن ہاں پچھلے بارہ سالوں سے لگا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کا ماحول ہوتا ہے سر ٹھیک ہے تو دھیان سے سمجھے گا دو تین پوائنٹ ہم شیئر کریں گے نمبر ایک جو میرا انہوں پر آیا ہے کہ دو تین طریقے کے بچے ہوتے ایک ایسے ہوتے جنہیں لکھنا ہی نہیں آتا ہے سر ٹھیک ہے کچھ لوگ کہیں گے سر وہ بھی پاس ہو جاتے ہیں کیا ہاں کبھی کبھی پاس ہو جاتے ہیں جیسے ایک بچہ ہمارے ہاں پڑھنے آتا تو اس کا تینوں سال ایمپرویمنٹ آیا لیکن ایمپرویمنٹ میں پیپل توڑا سر لائیا لکھ دیا اس نے بنا کے لکھا کیا کیا لیکن کل ملا کے وہ پاس ہو گیا تو کل ملا کے جو آدمی ہاں فیل بھی ہو جاتا وہ ایمپرویمنٹ میں پاس ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے جسے ہم بی ایسی کی بات کر رہا ہوں بی اے بغیرہ ہمیں شاید ہم نے ہمیں جو یہاں پر پڑھتے تھے اتنے سالوں سے میرے سمپرک میں تھے ہم بی اے نہیں پڑھاتے لیکن میرے سمپرک میں تھے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی آدمی بی اے میں فیل ہوا ہو ایم اے میں فیل ہوا ہو آئیسی جگہ پر کل ملا کے ابھی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ ہم صاحب سبدوں میں کہیں گے جو آدمی کاپی بھر آتا ہے یہاں پر بھی کنفیوجن ہے لوگ کاپی بھرنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر تیس پیج کی کاپی ہے تو پورے تیس پیج بھر کے آنے نہیں سر آپ کو اگر پانچ کوششن ہے تو وہ پانچ کے پانچوں کوششن کر کے آنے ہیں مطلب ان پانچ کوششن کے لیے کاپی بھر کے آنے ہیں وہ بھلے ہی پانچ کوششن دس پیج میں لکھو بارہ پیج میں لکھو پندرہ میں لکھو اسے کاپی بھرنا کا اتنا ہے جیسے تھوڑی کہ ایک کوششن آیا اب جیسے ہمارا فیلسوپی کا جو چوتھا ایسے کا پیپر ہوا تھا اس میں ایک ہی کوششن آیا تھا تو ہم نے لگ بھر وہ ایسے بیس پیج کا لکھا تھا سر ٹھیک ہے اب ہم کہیں نیم تو پورے تیس پیج کی کاپی بھریں گے تو بھرتے رہیے بھائٹ کے سر کیا فرق پڑتا اس سے تو ایکچول میں فیکٹ یہ ہے کہ جتنے کوششن پوچھے گئے کیا آپ نے وہ لکھے ہیں اگر ہاں تو پاس ہونے کی پوسیبیلٹی بہت زیادہ ہے اس یونیورسٹی میں کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کامپی چیک کرنے والے نسا کر کے بھائٹتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ہم کسی کی بیچتی نہیں کر رہا ہے بہت ہی سممان کے ساتھ کرے لیکن ایسا ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک سے ایک بیوکوب بچہ بھی ہوتا وہ بھی پاس ہو جاتا اور کوئی کوئی تو ایسا ہوتا جو مہا بیوکوب ہوتا پڑتا نہیں اس کے نمبر بھی بڑی آ جاتے ہیں اور کوئی کوئی ایسا ہوتا جو پڑھنے والا ہوتا ہمارے ساتھ کا ایک بچہ تھا وہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا آئی آئی ٹی کی ہے وہ اس کا نمبر آیا میت کے سیکنڈ پیپر میں ایک تو کاپی اگر ہم کہہ دیں کہ کوئی پروپر ڈیفنیشن ہے تو نہیں کئی سی بھی کچھ بھی کہیں نہ کہیں لیک فیکٹر لیک کو ہم مانتے نہیں لیک کو ہم صرف اتنی سی مانتے کہ ٹائمیں جو کام آپ کا اگر پرفیکٹ ٹائمیں پہ آپ نے کر دیا وہی آپ کی قسمت ہے کیا مطلب ہے مالیا کوئی اگر آپ کی کاپی کسی آئی سے مالیا ماسٹر کا موڈ بہت خراب تھا اور جیسے ماسٹر کا موڈ اچھا ہوا سموں سے چاہی آیا ہے بھائی سے آپ کی کاپی آگئی یہی تو پرفیکٹ ٹائمیں ہے تو اگر ایک پرفیکٹ ٹائمیں پہ کام ہوا سمل لیجے آپ کی قسمت اچھی ہے باقی اوبرال اگر آپ کہیں گے تو اسی پرسنٹ اگر آپ نے لکھا اگر آپ پرسنٹیج میں ہم سے کہیں توڑنے کو تو بھائیہ اسی پرسنٹ اگر آپ نے لکھا ہے بندل بھی لکھا ہے بہت اچھا بھی نہیں لکھا کنٹنٹ تب بھی آپ پاس ہو جائیں گے لیکن کتنے نمبر آئیں گے تو بھائیہ بھائی پچاس پرسنٹ باون پرسنٹ پچپن پرسنٹ ایسے پرسنٹ گھومے گی آپ کی ساتھ ٹھیک ہے اگر ہماری آپ نے بہت اچھی کوالٹی دے رکھی ہماری لوگ ہندی میں لکھتے ہیں بی ایسی میں ٹھیک ہے بی ای ای اے میں تو نمبر ہماری بہن کے 78% نمبر آئے تھے بی اے میں ایک ہماری بہن نے بی اے بھی کیا ہے جس نے بی ایڈ رکھا ہے ٹھیک ہے تو 78% کیسے آئے تھا ہم نے یہ بھی کئی ویڈیوز میں بتایا پراپر ہم جو بھی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں ایکسپیرینز ہے باقی وہ کیسے پڑھ گئے ہم نے پوچھا ون ٹو بن ہم نے بھی کہا تھا انسال سے پڑھ لو تو انسال لہ سکتے ہیں جو بھی لوگ کاپی میں لکھ کے آئے ہیں انڈسنٹ بھی لکھ کے آئے ہیں وہ لوگ پاس ہو جائیں گے تینچن ڈالیجئے ایک پرسنٹ آپ کی قسمت ہی خراب ہو تو نہیں کہہ سکتے ہیں برنا کاپی چیک ہونے کا یہی طریقہ ہوتا بہت اچھے نمبر تو نہیں ملتے لیکن ہاں اگر آپ نے کاپی لکھی ہوئی ہے تو آپ آسانی سے پاس ہو جائیں گے امید کرتے ہیں تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے تو نیچے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جلد ہی اب اس چینل پہ ہم دوبارہ سے ریگولر کنٹینڈ لانے کی کوشش کریں گے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے